شانتی کی شکتی سے شانتی جب میں لانی ہے شانت من ہو تل ہو شیطل ایسے دنیا بنانی ہے شانتی کی شکتی سے شانتی جب میں لانی ہے شانتی کی شکتی سے آج گیارہ اکٹوبر دو ہزار اکیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے یوگ اگنی سے پاپوں کو بھسم کر سمپورن ستو پردھان بننا ہے اور کوئی بھی پاپ کرم نہیں کرنا ہے دو باتیں ایک تو یوگ اگنی سے پاپوں کو بھسم کر کے ستو پردھان بننا ہے دوسری بات آگے کے لیے کوئی بھی پاپ کرم کوئی بھی بھی کرم نہیں کرنا ہے پرشن ہے ستیوگ میں اونچ پدھ کس ادھار پر ملتا ہے ادھار کیا ہے یہاں کا کون سا قائدہ سب کو سناؤ اتر ہے ستیوگ میں پویتر تا کے آدھار پر اونچ پدھ ملتا ہے تو جو اس کا مطلب جو پویتر تا کی کم دھار نہ کرتے ہیں وہ ستیوگ میں دیری سے آتے ہیں اور پدھ بھی کم پاتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنا تو چلتا ہے یہ تو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ہو جائے گا ٹھیک ایسے باتیں کریں گے پرشن تھی باتیں کریں گے بابا نے کہا وہ کسی بابا کہے گا ان کو ستیوگ میں لیٹ آئیں گے پدھ بھی کم پائیں گے پھر قائدہ کیا ہے کیسے ٹھیک ہوں گے کیسے سمپورن پھویتر بنیں گے یہاں جب کوئی آتا ہے تو انہیں قائدہ سناو لاؤ کیا ہے یہاں کا ایشوری لاؤ کیا ہے دے دان تو چھوٹے گرہن کونسا دان کونسا دان ہاں پانچ وکاروں کا دان دو تو تم سولہ کلا سمپورن بن جائیں گے یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ بن جائیں گے پھر بابا نے تو کہہ دیا پھر تم بچے بھی اپنی دل سے پوچھو کی ہمارے میں کوئی وکار تو نہیں ہے کچھ رہ تو نہیں گیا کل بابا نے کہا ونش کا بھی انش ختم کر دو چیک کرو کچھ انش کسی کا رہ تو نہیں گیا جو بھی انش رہے گا پھر وہ ونش بنا لے گا کیونکہ کیسے کیوں ہے کیونکہ کیونکہ مائیہ بھی آل مائٹی ہے وہ بھی سرشکتیوان ہے تو آج ہمیں چیکنگ کریں گے کون سی کمی ہے چھوٹے کیسے بابا سے پرتگیا کرو بابا آج کے بعد اس کو ہم نہیں پکڑیں گے یہ ہے دے دان تو گرہ ہے تو بکار ہے ایڈیٹیشن ہے جیلسی ہے یہ گرہین لگا ہوا اپنے آپ پر جب ہم سوچیں گے گرہین لگا ہوا ہے تب ہی تو ٹھیک کریں گے اس کو سمجھیں گے نہیں گرہین ہے پرولمیٹک ہے تو ٹھیک ایسے کریں گے ہماری ویکنس ہے ہماری سٹرنس نہیں ہے ہم ویکنس کو اپنی سٹرنس سمجھ کے یوز کرتے ہیں بیماری ہے ڈیزیز ہے یہ آتما کی بیماری ہے یہ پانچ بکار آتما کی بیماری ہے یہ جب اس کو بیماری اب شریر کی بیماری ہوتی ہے تم اس کو ڈاکٹر بجاتے ہیں چیک کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں دعائی لیتے ہیں ایسی یہ آتما کی پانچ بکار بیماریاں ہیں چیک کرو کونچے بیماری کہاں تک ہے ڈاکٹر بجاؤ کونسے ڈاکٹر روحان ڈاکٹر کون ہے شیب بابا اسے یوگ لگاؤں یوگ اگنی اگنی کی بولا کیونکہ اگنی میں جل جاتے ہیں بکار یوگ اگنی کیسے بنتی ہے جب بدھی اسی کو دیکھتی رہتی ہے اور کچھ دکھتا ہی نہیں ہے تو یوگ اگنی بن جاتی ہے من کو اور ویچار لاتا ہی نہیں ہے وہ اگنی بن گئی اس میں بسم ہو جائے گا اوم شانتی روحانی باپ روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں اگنی جب بولا روحانی بچوں کو اگنی باڑی کانشنز ہٹا دو میں ایک آتما ہوں یہ سب ہی آتما ہے میری بھائی میری بہنیں ہیں کسی کے لیے کوئی گلا شکوا ختم کیا سمجھاتے ہیں کہ منوشیوں کو دنیا والوں کو کیسے سمجھاؤ کی اب سورگ کی ستھاپنا ہو رہی ہے تو پانچ ہزار ورش پہلے بھی بھارت میں سورگ تھا ہیون تھا اس میں لکشمی ناراین کا راج تھا تو ویچار کرنا چاہیے اس سمیں کتنے منوشیوں تھے کسی نے منوشی تھے ستیوک آدھی میں بہت کر کے نو یا دس لاکھ ہوں گے نو لاکھ ہم کہتے ہیں تینٹیو ہے اپروکسیمیلی اپروکسیمیلی کہتے ہیں نو بھی ہو ساتے ہیں دس لا بھی ہو ساتے ہیں کیونکہ شروعات میں جھاڑ چھوٹا ہی ہوتا ہے پہلے پیڑ چھوٹا ہوتا ہے دیدرے بڑھتا ہے اس سمیں جب کی کلیو کا آنت ہے تو کتنا بڑا جھاڑ ہو گیا ہے اب اس کا وناش بھی ضرور ہونا ہے پیڑ کے آئی پوری ہوگی وناش بھی ہونا ہے کیونکہ ہم نے اپنے لائف کو کلپ وکش کے ساتھ کمپیر کیا پورے سائیکل کا جو پیڑ ہے اس سے کمپیر کیا اب بچے سمجھتے ہیں یہ وہی تو مہام بھارت لڑائی ہے کیونکہ اس سمیں ہی گیتہ کے بھگوان نے راجیوگ سکھایا اور دیوی دیوتا دھرم کی ستھاپنا کی یعنی سنگم پر ہی انیک دھرموں کا وناش ایک دھرم کی ستھاپنا ہوئی تھی تو بچے یہ بھی جانتے ہیں کہ آج سے پانچ ہزار ورش پہلے بھارت سرگ تھا اور اس سمیں اور کوئی دھرمی نہیں تھا ایسی ہی نئی دنیا ستھاپن کرنے باپ سنگم پر آتے ہیں اور اب وہ ستھاپنا ہو رہی ہے آتے نہیں ہے اب وہ ستھاپن ہو رہی ہے اس کا مطلب پرانی دنیا وناش ہو جائے گی اور ستیوں میں ایک ہی بھارت کھنڈ تھا ایک ہی کانٹیننٹ تھا پورا اور کوئی کھنڈ تھا ہی نہیں ابھی تو کتنے کھنڈ ہے بھارت کھنڈ بھی ہے پرانتو اس میں بھارت کھنڈ ابھی بھی ہے پرانتو اس میں آدی سناتن دیوی دیوطہ دھرم ہے ہی نہیں کہا گیا کہا گیا وہ پرائے لوپ ہو گیا ہے اب پھر پرم پتہ پرم آتما بھرم آدو دوارا ستھاپنا کر رہے ہیں تو باقی سب دھرم وناش ہو جاتے ہیں یہ تو یاد رکھنا ہے کہ ستی یگ تریتا میں کوئی اور راج نہیں تھا اور سرب دھرم ابھی آئے ہے کتنا دکھ کتنی اشانتی کتنی مارا ماری ہے مہا بھاری مہا بھارت لڑائی بھی وہی ہے ایک طرف یورپ واسی یادو بھی ہیں تو پانچ ہزار ورش پہلے بھی انہوں نے مسل انونشن کی تھی میزیلز کی انونشن کی تھی کورو پانڈو بھی تھے دکھاتے ہیں تین سینہ تھی یادو کورو پانڈو اور پانڈو کی طرف خود پرمپیتہ پرماتمہ مددگار تھا شاہ سبت دکھایا وہ یہ تو سبھی کو یہی کہا بابا نے کیا سب کو کہا کہ گرست ویوہار میں رہتے مجھے یاد کرنے سے تمہارے پاپ بڑھیں گے نہیں اور پاس کے وکرم بناش ہوں گے ابھی بھی باپ سمجھاتے ہیں تم ہی بھارت واسی ستی یگ میں جو ستو پردھان تھے وہی اس سمیں چوراسی جنم لیتے لیتے اب تمہاری آتما تمہ پردھان بن گئی ہے بن گئی اب ستو پردھان کیسے بنے ستو پردھان تب بنیں گے جب مجھ پتت پاون باپ کو یاد کریں گے اس یوگ اگنی سے ہی پاپ بھسم ہوں گے اور آتما ستو پردھان بن جائے گی اور پھر سرگ میں اکیس جنموں کے لیے ورسہ پائیں گے باقی اس پرانے دنیا کا کیا ہوگا وناش تو ہونا ہی ہے اور یہ بھارت ستیو میں شریشتہ چاری تھا سب کا آچان کریکٹر ستیش تھا اور شریشتی کے آدھی میں بہت تھوڑے منوش تھے بھارت سورگ تھا اس میں دوسرے کوئی کھنڈی نہیں تھے ابھی اور دھرم بڑھتے بڑھتے جھاڑ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور تمو پردھان اس میں بھی جڑ جڑی بھوت ہو گیا ہے تو اب اب اس تمو پردھان جھاڑ کا وناش اور نئی دیوی دیو دھرم کی جھاڑ کی ستھاپنا ضرور چاہیے ہوگی کب سنگم پر ہی ہوگا ابھی اور بڑی بات کیا ہے ابھی تم ہوئی سنگم پر جہاں سب کو جو نا ہے تم ہوئی اس سنگم پر تو آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کا ابھی سیپلنگ لگ رہا ہے کلم لگ رہی ہے پتت منشیوں یعنی پتت منشیوں کو باپ پاون بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے پاون وہ ایوی دیوتا بنیں گے تو جو پہلے نمبر میں تھے جنہوں نے چوراسی جنم لیے ہیں وہی پھر پہلے نمبر میں آئیں گے اب سب سے پہلے پہلے دیوی دیوتاوں کا پارت تھا اس کا مذہب وہی پہلے بچھڑے ہیں پھر انہوں کا ہی پارت ہونا چاہیے نا اب ستیوں میں ہے ہی سرگن سمپن سولہ سمپورن سمپورن نیر وکاری ابھی ہیں ویشیس ورل وکاری دنیا کتنا رات دن کا فرق ہے ابھی ویشیس ورل کو وائس لیس ورل کون بنائے ساری وکاری دنیا کو سمپورن نیر وکاری دنیا کون بنائے اس لئے پکارتے بھی ہیں یہ پاون بنانے والے آؤ تو ابھی وہ آیا ہے اور کہتے ہیں ہم تم کو وائس لیس بنا رہے ہیں اس ویشیس دنیا کے وناش کے لیے لڑائی لگنی ہے اب وہ کہتے ہیں ایک مت کہہ اس اتنی پاپلش بڑھ گئی سب ایک ڈیکشن پہ چلے کیوں کیونکہ اس کا مطلب ابھی انیک متیں ہیں ہرے کی الگ الگ ڈیکشن ہیں انیک اتنے مت مت آنتروں کے اندر ایک دھرم کی مت کون ستھاپن کرے کون کس کی بات مانے گا ہرے کی اپنے اپنی مت ہیں تو باپ سمجھاتے ہیں ابھی ایک مت کی ستھاپنہ ہو رہی ہے باقی مان جائے گے جارے مان جائے گے برمہ کماری سے کیا سب مانے گے جو نہیں مانے گا کیا ہوگا باقی سب میناش ہو جائیں گے تو آدھی سناتن دیوی دیو تا دھرم والے جو پاون تھے وہی پھر چراسی جنم بھوک اب پتت بنے کو فر سے سورک کا ورسہ دے رہے ہے یا یہ کہو اسور سے دیوتا بنا رہے ہیں کی تا بڑا باقی اسور سے دیوتا بنا رہے ہیں تم کسی کو بھی سمجھا سکتے ہو کی باپ کہتے ہیں وہ گوڑ ہمارا فادر ہے وہ کہتے ہیں صرف مجھے یاد کرو تو تم پتت سے پاون بن جائیں گے یاد کرو اور دو بات یاد کرنا اور اب تم گیان چتہ پر بیٹھو یعنی گیان یوگ سی ہوں گے سب کچھ ست بلان اب تم گیان چتہ پر بیٹھو اب چتہ کیوں بولا چتہ میں اگنی اب چتہ پر بیٹھنے سے تم پاون بن جاتے ہو پھر دعا پر میں راون راج ہونے کے قارن کام چتہ پر بیٹھتے بیٹھتے برشتہ چار ہی دنیا بن گی آچرہ نے برشت ہو گیا تو آج سے پانچ زار ورس پہلے دیوی دیوتا تھے اور اس میں منوش تھوڑے تھے ابھی تو کتنے آسوری بن پڑے ہیں اور دھرم بھی ایڈ ہو بڑا جھاڑ ہو گیا کل پیش کا جھاڑ کتنا دھرم آگے کتنا بڑا جھاڑ ہو گیا ہے تو باپ سمجھاتے ہیں ابھی جھاڑ جڑ جڑی بھوت ہو گیا ہے اب پھر مجھے ایک مت کا راج ستھاپن کرنا ہے تو بھارت واسی کہتے بھی ہیں ایک دھرم میں ایک مت ہو ایک دھرم ہو اس میں ایک ہی مت ہو ایک نے کہا دوسرے نے مانا اب یہ بھارت واسی بھول گئے ہیں کہ ستیوگ میں ہی ایک دھرم تھا یہاں تو کلیو میں تو انیک دھرم ہے اب باپ آ کر پھر سے ایک دھرم ستھاپن کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں دھرم دھارنہ ہے ایک دھارنہ سب کی ایسی دنیا کی ستھاپنہ کر رہے ہیں تو تم بچے راج یوگ سیکھی رہے ہو ضرور بھگوان ہی راج یوگ سیکھائیں گے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں اب پردشنی کا ادھ گھاٹن پہلے پہلے پردشنی جاتے ہیں ادھ گھاٹن جب کوئی کرنے آتے ہیں تو ان کو بھی سمجھانا چاہئے جب یہ پہ آئے گا اس کو بھی سمجھانا چاہئے تم کس کا ادھ گھاٹن کرتے ہو خوچہ اسے تم کس کا ادھ گھاٹن کرتے ہو تو بتاؤ باپ اسی بھارت کو سرگ بنا رہے ہے باقی نرخ واسی کلیوگی واسی جو ہے جو گیار میں نہیں آتے ہے کیا ہوگا ان کا سب وناش ہو جائیں گے تو وناش کے پہلے جن کو باپ سے ورسہ لینا ہے تو آ کر سمجھو تب کو بولو اب ایوان سے پراپٹی لینی ہے تو یہاں آ کر سمجھو یعنی یہ بی کے کا جو آشرم ہے برما کمار کمار کماریوں کا جو آشرم ہے یہ ہے کورنٹائن کلاس کیا یہ کورنٹائن کلاس یہاں سات روز کلاس کرنا ہے پانچ وکار نکل جائے کیا کورنٹائن کیا ہوتا ہے جیسے بھی لوگ ڈاون ہوا کرونا میں کیا ہوا چودہ دن کا لوگ ڈاون کر دیا کیوں کیونکہ آپ کرونا کی جو انفیکشن ہو گئی ہے وہ چودہ دن لگ انفیکشن ٹھیک انہیں میں تو ایسے ہی یہاں بھی کوئی آتا ہے دوسرے کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے تو ایک ہفتہ لگتا ہے انفیکشن ٹھیک کرنے کے لئے اس لئے سات ورس کی کورنٹائن یا پر رکھتے ہیں تاکہ وکار نکل جائیں کیونکہ دیو تاؤمی یہ پانچ وکار ہوتے ہی نہیں تو اب یہاں پانچ وکاروں کا دان دینا ہے تب گرہن چھوٹیں گے تب ہی کہتے نا دے دان تو چھوٹے گرہن یہ دان دینا پڑے گا یہ بابا سے پرتیگیا کرنی پڑے گی بابا مجھے نہیں چاہیے جب تک پرتیگیا نہیں کروگے تب تک یہ چھوٹی نہیں سٹیوکہ جس اس کو گلت نہیں مانو گیا چلتا آہ رہے کہتے ہو گیا گرہ ہے نا یہ پھر تم سولہ کلا سمپورن بن جائیں گے بھارت ستیو میں سولہ کلا سمپورن تھا ابھی تو کوئی کلا رہی نہیں سب کنگال بن پڑے ہیں کنگال ہیں سارے کھوکلے سارے اندر سے تھوڑا کچھو چڑھو تھوڑا کچھو بولو کھانے کو پڑیں گے کنگال ہیں سارے اب کوئی اوپننگ کرنے آتے ہیں بولو یہاں کا قائدہ ہے لاؤ ہے باپ کہتے ہیں دے ویکاروں کا دان تو چھوٹے گرہن تم سولہ کلا سمپورن دیوتا بن جائیں گے کیونکہ یہاں لاؤ کیا ہے پویتر تاکہ انسار پد پائیں گے کتنی پیوٹی اتنا بڑا پد باقی باقی اگر کچھ نہ کچھ کلا کم رہ گئی تو جنم بھی دیری سے لیں گے دیری سے لیں گے ویکاروں کا دان دینا واپس اچھا یہ نا جیسے چندر ماں کو گرہن لگتا ہے تو پہلے پہلے کیا ہوتا تھا برہامن لوگ دان لیتے تھے ابھی تو برہامن بڑے آدمی ہو گئے ہیں گریب لوگ تو بیچارے بھیک مانگتے رہتے پرانے کپڑے آدھی بھی لیتے رہتے تو واسطوں میں برہامن پرانے کپڑے نہیں لیتے انہوں کو نیا دیا جاتا ہے تو تم اب سمجھاتے ہو بھارت سولہ گلہ سمجھائی پہلے پہلے کیا آتا تھا جب گرہن لاتا تھا تو برہامنوں کو بلایا جاتا تھا کیونکہ گرہن لگیا پتہ نہیں کیا سوری گرہن چندر گیان ہے اس میں کوئی پرالرم تو ہے نہیں وہ تو سرکل ہے ان کا سرکل کے نیچے آئے گا تو دیرہ ہو جائے گا پنتوں نے بھو دیا تو گرہن ہے سوری گرہن چندر گرہن لگیا دان دو دان دو اور بھارت کی ساری منش مورخ تو ہی ہیں بکتی بار میں مورخوں کا ہی کام ہے سارا تو سب نے برہامنوں کو بلایا سب کو دان دے دیا ہوا کیا جنہوں نے دیا وہ سب کنگھال بن گئے جنہوں نے لیا وہ برہامن سیٹھ بن گئے سارے اور اب پرانا کوشش نہیں لیتے وہ اب آتے بھی نہیں وہ اتنا بھرپور ہوگے وہ آتے ہی نہیں لینے کے لیے اب تو اب وہ آتے نہیں برہامن اب گریبوں کو سوڑا بار دیتے ہیں جتنا جو بھکتی مار میں دان دیتا ہے اتنا کنگال بنتا ہے راز بتایا وہ راز ہے ٹھیک ہے نا اس نے بلکل بھی چڑھاوہ نہیں چڑھانا کچھ نہیں چڑھانا اتنے کنگال بن جاؤ کہ جتنے بھی کنگال ہے نا بہت چڑھاوہ چڑھا ہے انہوں نے بندیر میں ٹھیک ہے نا اس لئے برہامن سیٹھاوہ اب نیا کٹوہ لیتے ہیں وہ پرانے لیتے ہیں کچھ بھی تو اب تم سمجھ دھاتے ہو بھارت یہ بھارت سولہ کلا سمپورن تھا ابھی آئرن ایج ہو گیا ہے پانچ وکاروں کا گریہن لگا ہے سوری گریہن چندرخان کی پرالیم نہیں ہے یہ جو پانچ وکار ہیں یہ گریہن لگا ہوا ہے تو ابھی تم جو پانچ وکاروں کا دان دے یہ انتیم جنم یہ انتیم جنم پوطر رہیں گے تو نئی دنیا کے مالک بنیں گے اور سرگ میں بہت تھوڑے تھے بعد میں بردی کو پایا ہے اور ابھی تو وناش بھی سامنے کھڑا ہے ابھی تو وناش بھی سامنے کھڑا ہے اور باپ کہتے ہیں بھگوان کیا کہتے ہیں پانچ وکاروں کا دان دو تو گریہن چھوٹ جائے اب تُمکو شرشتہ چاری بن سورگ کا سوری ونشی راج لینا ہے تو بھرشتہ چار یعنی جو آپ کا آتران بھرشت ہو گیا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا یعنی پانچ وکاروں کا دان دو پھر دے 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 پانچ وکار دان بابا سے پتے کیا کرو بابا آج سے پانچ وکاروں کا دان دے دیا پھر کوئی بولے گا تمہارے میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے تو آپ کو لگا ہے سب سے بڑا دشمن میں رہی ہے کسی کی کمی کو اگر ہائی لٹ کرو گے بتاؤ گا اس کو وہ آپ کو سب سے بڑا دشمن بن جائے گا دشمن کی بنے گا وہ آپ کی کمی دیکھے والا ہے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اچھا آپ ایسے ہیں ویسے ہیں ہم کو بہت دیکھتے ہیں اس لئے پانچ کیا بولا ہوگا اپنی دل سے پوچھو ہم سرگن سمپن سمپورن نروکاری بنی ہیں کہاں بننا ہے سرگن بننا ہے ابھی بننا ہے ابھی بننا ہے اس طرح اپنے سے پوچھو پھر نارت کا مثال ہے نا کیا مثال ہے اس کا ایک بھی وکار ہوگا تو لکشمی کو ور کیسے سکیں گے کوشش کرتے رہو اب پتہ کوشش تو کرو خات کو آگ لگاتے رہو لیلی یوگ کرو دیر دیرے کمی ختم ہو جائے گی ایک اور نیرے تو ختم نہیں ہوگی ایک دن میں سوچا ہم سوچ ہو جائیں گے نہیں ہوگا نا کیا کرو خات کو آگ لگاتے رہو کمی ہے نا یوگ سے آگ لگاتے رہو اب جیسے سونا جب گلاتے ہیں گلتے گلتے جیسے آگ ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو خات نکلتی نہیں اس میں علائے پڑی ہے وہ نکلتی نہیں اس لئے پوری آگ میں گلاتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کچھلا نکل کچھلا الگ ہو گیا تب کاروں میں ڈالتے ہیں سونا کیا کرتے ہیں آگ میں ڈالتے ہیں جب دیکھتے ہیں پورا سونا الگ ہو گیا گلتے ہیں الگ ہو گی جلگی ساری تو کیا کرتے ہیں کار میں ایک جو سانچہ ہوتا ہے سانچہ میں لاتے ہیں کیا شیف دینی ہے اس کو ایسے ہی باپ اب خود کہتے ہیں کوئی بھی وکار میں مت جاؤ کیا کرو پھر تیور ویک سے پرشارت کرو ہمیشہ باپا کہتے ہیں پرشارت کرو راجبہ کہتے ہیں تیور ویک سے پرشارت کیسے ہو تیور ویک پہلے کل سے دیکھتے ہیں کریں گے بابا سے پرشارت کریں گے ٹھیک ہے گلد کام نہیں کریں گے تیور ویمیش بابا نے بولا سوچا اور کر دیا یہ ہے تیور ویک سے پرشارت کرنا سوچنا نہیں ابھی بابا نے بولا اور کر دیا پہلے تو کرنا کی حصے پانچ بار ختم کیسے ہوں گے پہلے تو پویتر تاکی پرتگیاں کرو بابا آپ پاون بنانے آئے ہو تو ہم کبھی وکار میں نہیں جائیں گے کرو سارے پرتگیاں کیا پرتگیاں کریں گے بابا آپ پاون بنانے آئے ہو ہم کبھی وکار میں نہیں جائیں گے ہم کبھی وکار میں نہیں جائیں گے اس کے لئے دے ہی ابیمانی بننا ہے اپنے کو آتمہ سمجھنا ہے دوسرے کو بھی آتمہ سمجھنا ہے باپ ہم تم آتماؤں کو تو سمجھاتے ہیں وہ ہے وہ بھی آتمہ ہے پر وہ ہے سپریم آتمہ تم جانتے ہو ہمی پتت ہے سنسکار آتمہ میں ہی رہتے ہیں تو میں تمہارا باپ تم آتماؤں سے بات کرتا ہوں ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ میں تمہارا باپ پرماتما ہوں میں آیا ہوں پاون بنانے تم پہلے پہلے ستو پردان تھے بابا کیا بتا رہا ہے تم ہی پہلے پہلے ستو پردان تھے پھر کیا ہوا ستو رجو تموں میں آئے پھر تمو پردان بنے ہو اس سمیں ہمیں تم پردانی ہیں پانچ تتو بھی تمو پردان ہیں اسی لئے تو دکھ دیتے ہیں کبھی باڑا ہے کبھی بچارا ہے کبھی بچاتا ہے اس سمیں تو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا نہیں اس سمیں تو ہر چیز دکھ دیتی ہے اور یہی پانچ تتو جب ستو پردان ہوتے ہیں تو یہی سکھ دیتے ہیں جب سکھ دیتے ہیں اس کا نامی ہے سکھ دھام یہ ہے دکھ دھام سکھ دھام ہے بے حد کے باپ کا ورسہ ستیو کیا ہے بے حد کے باپ کا ورسہ اور دکھ دام ہے دکھ دام کیا ہے راون کا ورسہ ہے ورسہ ہی دھام ہے شراب شراب کہتے ہیں آج باپ کا ورسہ تو اب کیا کریں اب جتنا شریمت پر چلیں گے اتنا اونچ بنیں گے گیان پہ چلو ملے سنو روز اتنا اونچ بنیں گے پھر مجھ بن گے پھر پرسد ہو جائیں گے کہ کلپ کلپ یہ ایسے ہی پرشارت کرنے والے ہیں تو یہ ہے کلپ کلپ کی باجی ہر سائیکل میں ہی ایسے ہوگی جو جاستی پرشارت کر رہے ہیں وہ اپنا ہی راج بھاگی لے رہے ہیں نہیں کسی بے سانت ہونا کر رہا کہ آن میں چلنے سے ہوں اپنا ہی کیا کر رہے ہیں وہ جو جاستی ایفرٹس کرتے ہیں پرشارت کر رہے ہیں وہ اپنا ہی راج بھاگی لے رہے ہیں اب پرشارت ٹھیک نہیں کیا ہوگا تو اپنے کو چیک گیان سے اور یوگ سے چینج نہیں کیا ہوگا تو کیا ہوگا پھر تھرڈ گریڈ میں چلا جائے گا تھرڈ گریڈ پہلا گریڈ کم سے ہے راجہ دوسری گریڈ ہے پرشارت تھرڈ گریڈ کیا ہے داس داس یہاں تھرڈ گریڈ میں چلا جائے گا پرشارت میں بھی چلو پرشارت میں بھی پہتانی کیا جا کر بنے گا لوکک باپ بھی کہتے ہیں نا تم ہمارا نام بدنام کرتے ہو نگو جاؤ گھر سے باہر ایسے ہی بے حد کا باپ بھی کہتے ہیں تم کو مایہ کا تھپڑ ایسا لگے گا جو سوری ونچی چندر ونچی میں آئیں گے ہی نہیں اگر بکاروں میں کہ نہ ستیو میں نہ تیتا میں یہ نہیں ہم گیان میں چلتے ہیں ہم تو آئے جائے ستیو دیتے ہیں ہم آئے جائیں لاشت میں آئے جائیں نہ ہاں دوارہ سنو باب نے کہا باب کہتے ہیں بے باب نے کہا اپنے کو آپ پہ چماٹ مار دیں گے کوئی سر مجھ کہہ رہا آپ کو چماٹ بننا میر خودی چماٹ ماری نکل گئی یہاں سے گیان سری چھوڑ گیا باب تو کہتے ہیں وارث بنو باب تو کہتے ہیں وارث بنو راج تلق لینا چاہتے ہو تو مجھے یاد کرو اور اوروں کو بھی یاد دلاؤ تو تم راجہ بنیں گے صرف بابا کیوں دیکھنا ہے بابا کو یاد کرنا ہے اب نمبر وار تو ہوتے ہی ہے نا کوئی بیریسٹر ایک ایک کیس کا لاکھوں روپیہ کماتے ہیں اور کوئی کو دیکھو پہننے کے لیے کوٹ بھی نہیں ہوگا ہوگا پھٹا ہوگا ہوگا ایس بھی وقیل ہے پرشارت پر مزار ہے کتنا آپ نے چیک کر کے چینج کیا سارا مزار اسی پر ہے اب تم بھی پرشارت کریں گے تب ہی تو اونچ پد پائیں گے یعنی منوش سے دیوتا بننا ہے چاہے اب مالک بنو چاہے پرجا بنو چاہے پرجا میں بھی نوکر چاکر بنیں گے چاہے استعمالی ہے بابا تو شکش شاہ دے رہے ہیں سٹوڈنٹ کی چلن سے ہی ٹیچر سمجھ جاتے ہیں ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے کیا بنے گا یہ سٹوڈنٹ کی چلن سے ہی ٹیچر سمجھ جاتے ہیں اور ونڈر یہ ہے جو پہلے والے سے پچھاڑی والے تیکھے چل جاتے ہیں کتنے بھی سینئر ہیں ان کو بھی مات دے دیتے ہیں کمال تو اس بات کی ونڈر ہے کیوں ایسا کیوں کیونکہ ابھی دن پرتی دن ریفائن پوائنٹس ملتی رہتی ہے سیپلنگ لگاتے جاتے ہیں پہلے والے لوگ کہتے نا پہلے دادیاں تھی اس میں گیان میں آیا جاتے نہیں پہلے گیان میں آیا برہم آبا مل جاتے بابا کہتے پہلے والے تو کوئی بھاگنتی ہو گئے اور نیو ایڈ ہوتے جاتے نئے آتے رہتے ہیں کیونکہ نئی نئی پوائنٹ بھی ملتی جاتی ہے تو بہت یکتی سے سمجھایا جاتا ہے اور بابا کہتے ہیں بہت گویا گویا ربنیک باتیں سناتے ہیں جس سے تم جھٹ نشچ بودھی ہو جاؤ ایک منٹ سے پہلے سمجھ جائے تک کیا یہ تو جہاں تک میرا پارٹ ہے تم کو پڑھاتا ہی رہو گا کیا کہتے ہیں جہاں تک میرا پارٹ ہے تم کو پڑھاتا رہو گا کیونکہ یہ بھی ڈراما میں نود ہے اور جب کرمہ تیت عوستہ کو پائیں گے تب پڑھائی پوری ہوگی جب پورے پرفیر بن جاؤ گے تب پڑھائی بھی پوری ہو جائے گی اور بچے بھی سمجھ جائیں گے کیونکہ پچھاڑی میں امتحان کی ریزلٹ معلوم ہوتی ہے نا اب اس طرف اعظام کی تحریک کرو فائنل ریزلٹ تو کی کیا سبجیکٹ نمبر ہون ہے کیا نمبر سبجیکٹ سامنے دیکھو مل رہا سو کچھ اس پڑھائی میں نمبر سبجیکٹ ہے پویتر تاکیب جب تک بابا کی یادی نہیں رہتی ہے یوگی نہیں لگتا ہے اور باب کی سرویس ہی نہیں کرتے ہیں تب تک آرام نہیں آنا چاہیے دیکھ ہے ابھی ریش کر لیتے ہیں تھگے ہیں نہیں سو پرشاد اور سر کی سوا پہلے کیونکہ تمہاری لڑائی کس سے ہیں آپ سے لڑائی ہیں تمہاری لڑائی ہے ہی مایہ کے ساتھ راون کو بھل جلاتے ہیں پہ تو جانتے نہیں ہیں یہ ہے کون پھر دشارہ بہت بناتے ہیں تو ابھی تم کو ونڈلر لگتا ہے رام بھگوان کی بھگوتی سیتہ ہی چُرائی گئی کیسے سیکھانے جاتے نہیں بھگوان اپنی بی بی کو نہیں بچا سکتا کسیوں کیا بچائے گا ایسا ایسا رام این میں دیکھ دیا پھر کیا بندروں کا لشکر لیا اس کی فوج بنائی بابا کہتے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا بھگوان بندروں کی فوج بنائے گا کچھ بھی سمجھتے نہیں تو جب پردرشنی میں آتے ہیں تو پہلے پہلے بتانا چاہئے بھارت میں ان لکشمی نارائن کا راج تھا تب ہی تو کتب کتنے منشع ہزار ورش کی بات ہے ابھی ہے کلیو وہی مہا بھاری مہا بھارت لڑائی بھی ہے تو باپ آ کر راج یوک سکھ لاتے ہیں بناش بھی ہوگا یہاں ایک دھرم ایک مت اطوا پیس کیسے ہو سکتی ہے ایک دھرم رہ جائے اور ایک سب سب سنیں اتوا شانتی کیسے ہو سکتی ہے اب جتنا ماتھا مارتے ہیں ایک مت ہونے کے لیے اتنا ہی لڑتے ہیں ہر سوچتا نا میری بات مانو میری بات مانو اور باپ کہتے ہیں اب میں ان سب کو آپس میں لڑائے ماخن تم کو دے دیتا ہوں نہیں ولوار ہوگی وہ لڑیں گے اپس میں اور ہم پانڈو ماخن کھائیں گے یعنی باپ سمجھاتے ہیں جو کرے گا سو پائے گا اب کوئی کوئی بچے باپ سے بھی اونچ بن سکتے ہیں بابا کہتے ہیں تم میرے سے بھی سہوکار وشو کے مالک بنوگے میں نہیں بنوں گا میں تم بچوں کی نشکام سیوہ کرتا ہوں کیونکہ میں داتا ہوں ایسے کوئی مت سمجھے ہم شیو بابا کو پانچ روپیہ دیتے ہیں کوئی سوچتے نا ہم نے بابا کو پیسے دیئے یہ نہ سوچ نا کیوں سنو جہاں سے ہم کہتے نا بابا کو ہم نے پیسے ڈالے سنو تو بابا نے کہا ایسے کوئی مت سمجھے ہم شیو بابا کو پانچ روپیہ دیتے ہیں پرنتو شیو بابا سے پانچ پدم سو رگ میں لیتے ہیں پانچ روپیہ کا پانچ پدم unlimited پیسہ لیتے ہیں تو کیا یہ دینا ہوا اگر سمجھتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں یہ تو شیو بابا کی بڑی insult کرتے ہیں نہیں بیشتی کیا ہم نے دیا بابا کے پیسے اللہ ہم نے پیسے دیتے تو سینٹر کے چلتا باب تم کو کتنا اونچ بناتے ہیں تم پانچ روپیہ شیو بابا کے خزانے میں دیتے ہو بابا تم کو پانچ کروڑ دیتے دیتے ہی نا کوڑ اسے ہیرے جیسا بنا دیتے ہیں ایسا کبھی سنشے نہیں لانا کی ہم نے شیو بابا کو دیا ہم اس سنستہ کو اتنا پیسے دیتے ہیں ہم بندھاری میں اتنا ڈالتے ہیں یہ نہ سوچ نہ کبھی بھی اس ڈاؤٹ بنانا کبھی بھی یہ کتنا کوئی بتاتے نہیں کتنی دے دیں ہم ہم کہتے نہیں چاہیے نہیں جس کو یہ لگے کہ میرا سفل ہو رہا ہے صرف وہی تھے اور سفل اس ہی کہتا ہے کہ آپ نے بھاو کیا تھی پیسے آپ نے کتنے تھی اس کی ویلیو نہیں ہے آپ نے بہت پیسے دی بھاو بھاو کھال نہیں آنا چاہیے ہم بابا کو دیتے ہیں نہیں ہم تو شی بابا سے اکیس جنموں کے لیے ورسہ لیتے ہیں تو شد وچار سے نہیں دیا تو سوکار کیسے ہوگا سب باتوں کی سمجھ بدھی میں رہنی چاہیے عیشور ارث دان کرتے ہیں لوگ کہتے چلو بھوکان کے لئے پیسے نکال چاہیے دان تو کرنا چاہیے کہتے دنیا میں دان تو کرنا چاہیے عیشور کے لئے دان تو کرنا چاہیے بابا کہتے عیشور ارث دان کرتے ہیں وہ کوئی بھوکھا ہے کیا وہ کوئی بھوکھا ہے کیا نہیں سمجھتے ہیں ہم کو دوسرے جنم میں ملے گا ابھی تم کو باب کرم اکرم وکرم کی گتی بیٹھ سمجھاتے ہیں کیا ہے کرم فلسپی کیا ہے کرم فلسپی کیا ہے کرم فلسپی یہاں جو کرم کریں گے سو وکرم ہی ہوگا کیوں راون راج ہے ستیوں میں کرم اکرم ہو جاتا سب کرم نیوٹرل ہیں ہم تم کو ابھی اس دنیا میں ٹرانسفر کرتے ہیں جہاں تم سے وکرم ہوگا ہی نہیں ہاں بہت بچے ہو جائیں گے پھر تمہارے پیسے بھی کیا کریں گے بہت بچے شروع شروع پیسے جو جور تھی سنٹرل بنانا تھا یہ بنانا تھا جو بہت بچے ہی ہو جائیں گے پھر تمہارے پیسے بھی کیا کریں گے بابا کہتا میں کوئی کچھا سراف نہیں ہوں جو لیوے اور کام میں نہ آئے پھر بھر کر دینا پڑے میں پکا سراف ہوں کہہ دیں گے ضرورت نہیں ہے جب بھی بابا کا کوئی سندیش آئے جب بھی پتا یہاں پر سیوہ میں پیسہ چاہیے یہ آگیا ایک سیکنڈ سے پہلے سوچا نا اتنے دوں کی نہ دوں جتنا آگیا دے دو وہ سفل ہے چلو بعد میں کوئی کام پڑے گا تب بابا بولے گا تب دے دیں گے بابا کچھا سراف نہیں ہوں پھر بابا صاف کہہ دیں گے ابھی ضرورت نہیں ہے رکھو سنبھال کے اپنے پیسے اچھا میٹھے میٹھے سک لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنہ کے لئے مکہ سارا تیور ویق سے پرشارت کر ویکاروں کی خاد کو یوگ کی اگنی میں گلا دینا ہے اس کے لئے پویت ترتا کی پوری پرتیگیا کرنی ہے آپ خاص نہیں پوری پرتیگیا پرتیگیا کرنی ہے دوسرا کرم اکرم ویکرم کی گتی کو بدھی میں رکھ کر اپنا سب کچھ نئی دنیا کے لئے ٹرانسور کر دینا ہے وردان اپنے بدھی روپی نیتر کو ہمارے دعا کی تو یہ ہے چیسے نیتر کو سا ہے بدھی ڈیسنڈ لیتی ہے رائٹ کیا رونگ کیا ہے سمجھ ہماری ہے تو اپنے بدھی روپی نیتر کو کلیر اور کیرفل رکھنے والے ماسٹر نالیج اور پاور فل بھو کون ہے آجا ماسٹر نالیج اور پاور فل کی نالیج کی کرتی ہے کلیر ٹی لاتی ہے کلیر ٹی کی ہے رائٹ رونگ کی ہے اور پاور کی کرتی ہے کی روپی نیتر کو بنانا کلیر اور کیرفل رکھنے والے ماسٹر نالیج فل پاور فل بھو جیسے جوتشی اپنے جوتش کی نالیج سے جوتش ودیج سے گرہوں کی نالیج سے آنے والی آپ داؤں کو جان لیتے ہیں پہلی فورکس کرتے نا اب یہ پرولم آئے گی ایسے آپ بچے ان اڈوانس مایہ دوارہ آنے والے پیپرز کو پرک کر پاس وید آنر بننے کے لیے اپنے بدھی روپی نیتر کو کلیر بناو اور کیرفل رہو کیونکہ دن پرتے دن یاد کی و سائلنس کی شکتی کو بڑھاؤ کیا کہنا ہے دن پر دن یاد کی اور سائلنس کی شکتی کو بڑھاؤ تو پہلے سے ہی معلوم پڑے گا کہ آج کچھ ہونے والا ہے تو مستر نالیج فل پاورفل بنو تو کبھی ہاری نہیں ہو سکتی امرت کیوں کہتا ہے پاورفل آج اگر امرت ویلہ آپ کا پاورفل ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے آج میرا سائلنس اچھو ہونے والا ہے جہاں امرت ویلہ میں گڑڑ ہوئی کوئی خطنہ پیپر آنے والا ہے اسے پتا ہمارے کو امرت ویلہ سے کیسا امرت ویلہ تو کیا یاد کی شکتی اور سائلنس شکتی یاد کی شکت جاست سائلنس شکتی بڑھاؤ یاد تو ہے یو کیا اور سائلنس پاور کیا ہے سائلنس پاور کیا ہے کی سائلنس اندر اور کوئی ویچار تو نہیں سا سا چل رہے اور کوئی ویچار تو نہیں چل رہے دو در ویچار نہیں رہے بالکل من سائلنٹ ہو کوئی اور وچار نہ چلے جس ڈریکشن پر من وہی سوچے بدھی وہی دیکھے اور وہی جو بابا کیوں یاد کرنے کا کرم کرنا ہے وہی کرے تینوں ایک برابر ہو یا نا وہ مارے سنسکار بن جائیں گے وہ ہے یوگ پراپر یوگ ہمارا یا نا تو بالکل اگر یوگ لگا ہوا ہے سنبھلو سارا دن میں کوئی پرولم آنے والے نہیں ہے اگر کہیں ادھر ادھر ہو رہا ہے جہاں بدھی ادھر ادھر گئی من ادھر ادھر بچھلت ہوا سنبھلو وہی سے پیپر بھی آنے والا ہے پہلے پتہ لیتا ہے ٹچ ویتا ہے پہلے آج کیا کیسا رہا ہوں اس کے لئے باب نے سلوگن دیا پویتر تاہی نوینتا ہے اس گیان نوینتا کیا ہے نیا کیا ہے پویتر تا اور یہی ہے گیان کا فاؤنڈیشن اور یہ ہماری گیان کا فاؤنڈیشن ہے اوم شانتی موسیقی